آج سب سے پہلے آپ کو ایسی خبر دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ آہد بھی ہوں گے کرودھت بھی ہوں گے آسٹریلیا کے ملورن شہر میں خالستانیوں نے تیرنگے کا اپمان کیا ہے اور جو بھارتی اپنے ہاتھ میں تیرنگا لے کر وہاں پہنچے تھے ان کی لاتھیوں سے ڈنڈوں سے پٹائی کی یہ خالستانی کھولے آم تلواریں لہرہ رہے تھے اور حالی میں آپ نے دیکھا ہوا کہ آسٹریلیا میں کئی ایسی گھٹنائیں ہوئی ہیں جہاں پر بھارت کا اپمان ہوا ہے ہندو دھرم کا اپمان ہوا ہے اور خالستان کے سمرتھن میں نعرے بازی ہوئی ہے ان نعروں کو دیواروں پر لکھ دیا گیا ہے یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا برٹین میں شروع ہوا پھر کینڈا میں شروع ہوا اور ابھی آسٹریلیا میں شروع ہوا ہے لیکن جو تصویریں میں نے دیکھی ہیں وہ تصویریں ہیں ٹھیک نہیں ہیں اور یہ کسی بھی بھارتی کو سوئکاریں نہیں ہیں ہم اسے سوئکار نہیں کر سکتے اس لیے آج ہم آسٹریلیا کے پولس پر اتنا دباؤ بنائیں گے کہ وہ ان سارے خالستانیوں کو گرفتار کرے اور ان کے صحیح انجام یعنی جیل میں انہیں ڈالا جائے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس طرح کی باتیں جب الگ الگ دیشوں میں ہوں گی اور بھارت کا اپمان ہوگا بھارتیوں کا اپمان ہوگا تیرنگے کا اپمان ہوگا تو اسے کوئی بھی راشتھوادی ویقتی سہے گا نہیں اور یہ بات ان خالستانیوں کو سمجھ میں آنی چاہیے جو خالستان کا سمرتن کر رہے ہیں جو پنجاب کو بھارت سے توڑنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آج ایک خاص سندیش ہم لے کر آئیں گے آپ جانتے ہیں آج مہاتما گاندھی کے پرنیتی تھی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ناتھو رام گوڑسی نے گاندھی جی کی ہتیا کیوں کی تھی آج بہت ہم نے اس کے اوپر ڈیپ ریسرچ کیا آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا ہتیا سے دس دن پہلے مہاتما گاندھی پر ایک اور حملہ ہوا تھا اس کا ویڈیو آج ہم نے نکال لیا ہے وہ ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے اور ایک اور بات ڈاکٹر امبیڈکر نے گوڑسی کی سزا پر ایک ایسی بات کہی تھی جو اگر آپ آج جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اور ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر امبیڈکر گوڑسے کی مرتیو کی سزا کو کم کروانا چاہتے تھے اسے جیون جو ہے لائف ایمپریزنمنٹ میں اس کو بدلنا چاہتے تھے کیا یہ صحیح ہے اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے اور آخر میں پتھام سوپریٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد آج شارو خان پہلی بار میڈیا کے سامنے آئے ہیں انہوں نے انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے ان کے جو چار سال کتنے برے پیتے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کھانا بنانا سیکھ لیا تھا اور یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہ رینڈ چلی نام سے اب ایک ریسٹرانٹ کھولیں گے اور اسی کے ذریعے اپنا جیون یاپن کریں گے تو آج کافی ہنسی مزاک ہوا ہے شارو خان کے ساتھ یہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو ملتے ہیں رات نو بجے بیکن وائٹ میں آج تک پر